یہ پہلی مرتبہ ہی ہوا ہے کہ بڑے بڑے رہنماؤں کو جیل میں ہوا کھانی پڑی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے فواہ چودری صاحب کو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ شریف خاندان کی کرپشن کی داستان عوام کے سامنے کھول کھول کے رکھ رہے ہیں اچھا فواہ چودری نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ پر تفسرہ بھی کیا اور یہ بھی بتایا کہ آج وفاقی کابینہ میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا بات کی گئی ہے یعنی حکومت اس ریپورٹ کو سنجیدگی سے لے رہی ہے اچھا فواہ چودری اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ دراصل پاکستان کا اسکور قانون کی حکمرانی اور سیاسی کرپشن کے باعث نیچے گرا ہے اور فیننشل کرپشن میں اضافہ نہیں ہوا ہے پاکستان میں رول آف لو پر کام کرنے کی ضرورت ہے کون کرے گا یہ نہیں بتا رہا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ریپورٹ ابھی پوری طرح سے شائع نہیں ہوئی اس میں فیننشل کرپشن کا ذکر نہیں ہے ملک میں امیر کے لیے اور غریب کے لیے الگ الگ قانون کو ختم کرنے کی ضرورت ہے ناظری آج ہر رہنما یہ بات کرتا ہے کہ قائدعظم کرپشن کے سخت خلاف تھے اور ملک سے کرپشن کا خاتمہ چاہتے تھے لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ آج تک کسی نے بھی کرپشن کے خاتمے کے لیے یقین جانیے کوئی قدم نہیں اٹھایا باتیں سب نے کی ہیں سوال تو یہ بھی ہے کہ ہمارے رہبروں پر کرپشن کے حلثمات ہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ سارے کے سارے مقدمات کرپشن کیسز جو بنائے گئے ہیں وہ انتقامی کاروائی کے نتیجے میں ہی بنائے گئے ہوں گے اور حکومتی جماعت اسی بات کو جواز بنا کر کہتی ہے کہ اپوزیشن کرپشن کے مقدمات سے بچنے کے لیے حکومت گرانا چاہتی ہے مہنگائی کا صرف رونا ہے اور جبکہ اپوزیشن کا موقف یہ ہے کہ یہ حکومت نالائک ہے جس نے واہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے اس لیے اب حکومت کا خاتمہ ناگزیر ہو چکا ہے بلاول بھٹو زردار یہ کہہ رہے ہیں کہ قانونی طریقے سے حکومت کو نکالیں گے لیکن یقین جانئے روڈوں پر نکلنا ہرگز طور پر قانونی طریقہ نہیں ہوتا ہے اب یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ ملکی معیشت کو بچانا ہے تو پھر موجودہ حکومت کو بھگانا ہے اور یہی نعرہ بلاول اپنے لبوں پر سجائے جناب ستائیس فروری کو عمران خان کی حکومت کے خلاف نکلنے والے ہیں بلاول بھٹو زرداری کا یہ دعوی بھی ہے کہ وہ حکومت کو آئینی طریقے سے گھر بھیجیں گے اچھا بلاول ستائیس فروری کے لانگ مارچ سے پہلے خود کو اور اپنی جماعت کو وام اپ بھی کر رہے ہیں جو میچ ہوتا ہے نو اس سے پہلے وام اپ ہوتا ہے اور کسانوں کے ساتھ جگجیتی کے لیے ان دنوں کسان مارچ بھی کر رہا ہے یہ وہ میچ ہے بلاول نے یہ موقف اپنایا ہے کہ موجودہ حکومت کسانوں کی زندگیوں سے کھیل رہی ہے لیکن ہم کسانوں کا معاشی قتل ہرگز برداشت نہیں کریں گے کیونکہ کسان خوشحال ہوگا تو مل خوشحال ہوگا عمران خان کی حکومت نے پانی کی غیر منصفانہ تقسیم کی حکومت کو کسانوں کی کوئی فکر نہیں ہے آج کسان بھوکا سوئے گا تو کل پوری قوم بھوکا سوئے گی ناظرین پیپلز پارٹی یہ بھی سمجھتی ہے کہ کسانوں کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے بھی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں کیونکہ ہماری معیشت زیادہ تر زراد پر انحصار کر رہی ہے لیکن موجودہ حکومت کسانوں پر توجہ نہیں دے رہی اب سیاسی تذیعہ کار کہتے ہیں کہ مارچ سے پہلے بلاول بھٹو زرداری کسان مارچ کے ذریعے کسانوں اور دیگر عوام کی طاقت کو اکھٹا کرنا چاہتے ہیں اور کیلکولیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں بلاول نے ستائیس فروری کے لیے ہنور کا غاز ابھی سے کر دیا ہے بلاول یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو حکومتیں جو موجودہ حکومت ہیں اس کا ساتھ دے رہی ہیں وہ قوم کی مجرم ہیں جو جماعتیں ان کا ساتھ دے رہی ہیں وہ مجرم ہیں ناظرین بلاول کی مارچ کی حکمت عملی کیا ہوگی لیکن سوال یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اکیلے حکمت گرانے کی طاقت رکھتی تھی تو پھر پیپلز پارٹی کی جانب سے اپوزیشن جماعتوں سے عدم اعتماد کی تحریک لانے کا مطالبہ کیوں کیا گیا اگر پیپلز پارٹی اکیلے ہی حکمت گرانے کی صلاحیت رکھتی تھی تو پھر پی ڈی ایم اتحاد کیوں کر بنایا گیا این ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی ان سوالوں کا ایک جواب یہ دے سکتی ہے کہ وہ تمام اپوزیشن جماعتوں کو باہمی مشاورت کے ساتھ آگے لے کے ساتھ چلنا چاہتی ہے ناظرین ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ موثر ہو اور عوامی طاقت بھی اس جماعت کو حاصل ہو جائے لیکن سیاسی حلقوں کے مطابق پیپلز پارٹی اکیلے حکمت بنانے کی اس وقت پوزیشن پہ نہیں ہے اور نہ ہی حکمت گرانے کی پوزیشن پہ ہے اور بیرسٹر اتزاز ایسن کے بقول حکمت کے اسی صورتحال میں گھر جانے کی مکنات ہیں کہ اگر وزیراعظم سے کوئی سنگین نویت کی غلطی سرزد ہو جائے یعنی اتزاز ایسن کی مہرانہ رائے کو دیکھا جائے سمجھا جائے تو ویسے حکمت گرانا کوئی آسان کام نہیں ہے یہ مو اور مسور کی دال شیخ رشید نے یہ مہاورہ پوزیشن کے لئے استعمال کیا ہے جو مہنگائی کی وجہ سے ادم اعتماد اعتماد کی تحریک اور اسلام آباد کی طرف مارج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اچھا ناظرین یہ بات میں بتاؤں حکومت کے کئی وزراء روزانہ یہ بات دور آتے ہیں کہ امران خان کہیں نہیں جا رہے اور شیخ صاحب بھی اسی بات کو دور آ رہے ہیں شیخ صاحب کے بقول حکومت کہیں نہیں جا رہی لیکن وزیراعظم اپوزیشن کی جڑوں میں بیٹسے گئے ہیں شیخ صاحب نے ایک دلچس بات یہ بھی کی ہے کہ اگر اپوزیشن ادم اعتماد کی تحریک لائے گی تو اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ ان کے پچیس ووٹ کم نکل آئیں گے اب لگ ایسا رائے کہ شیخ صاحب نے ایک شوشہ سا چھوڑ دیا ہے تاکہ اپوزیشن یہی سمجھتی رہے کہ شیخ صاحب یہ بات اتنے وسوق سے اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہیں دونوں رہنماؤں کی جانب سے جس قسم کی زبان ایک دوسرے کے خلاف استعمال کی گئی میں اس کی مضمت کرتا ہوں اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے ہمارا جو سیاسی کلچر ہے اس میں تیزیب ہوتی چاہیے تمدن ہونا چاہیے ایک دوسرے بات کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے اور اس کا مہور صرف ایک ہونا چاہیے عوام کی فلاو بہبود مہنگائے کی کمی لوگوں کی ترقی ملک کی ترقی یہ سیاست چاہے وہ حکومت میں ہو اپوزیشن جماتے ہوں یا حکومت کی جماتے ہوں ان کا مہور یہی ہونا چاہیے لیکن اس وقت مہور کیا ہے اپوزیشن حکومت کو برا بھلا کہتی ہے حکومت اپوزیشن کو برا بھلا کہتی ہے اور اس سارے کھیل میں ساری جنگ میں کون پستہ ہے مجھ اور آپ جیسے عوام ہی پستہ ہے لیکن عوام نے اب یہ بات سوچ لی ہے کہ جو ہونا تا ہو گیا اب ایسے نہیں ہوگا